عمران خان کی دانستہ یا غیر دانستہ بے عدی اور گستاکیوں کا دفع کرنے والے تمام بہنوں اور بھائیوں سے سوال اس نے مزار پر سراسر مشرکانہ سجدہ کیا آپ نے دفع کرتے ہوئے اس کو عدب کہا ہم نے مان لیا اس سے لفظ خاتم النبین تین بار پڑھانے پر بھی عدنہ ہو سکا اور مائنہ خیز ہسی ہسی آپ نے دفع کرتے ہوئے کہا زبان پھسل گئی تھی ہم نے مان لیا اس نے کہا کہ میں اللہ کو ہدایت کرتا ہوں آپ نے دفع کرتے ہوئے کہا اس کا یہ مطلب نہیں تھا ہم خاموش ہو گئے اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا کم ملتا ہے آپ نے دفع کرتے ہوئے کم علمی کا ہم نے مان لیا اور ہم خاموش ہو گئے اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کہا کہیں میں پاغل تو نہیں ہو گیا آپ نے دفع کرتے ہوئے پھر کم علمی کا کہا ہم خاموش ہو گئے اس نے کہا کہ اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے نبی کو تیار کیا تھا آپ نے دفاع کرتے ہوئے تعبیر کی غلطی کا ہم نے مال لیا اس نے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرپوک کہتے ہوئے مال غنیمت کو لوٹ مارکا آپ نے جنگ عوض کے واقعات کو توڑ و موڑ کر خوب دفاع کیا ہم خاموش ہو گئے اس نے داڑی کا سر عام مزاق اڑایا آپ نے پھر ڈٹ کے دفاع کیا ہم پھر خاموش ہو گئے اس نے ایک انٹریو میں کادینوں کے حق میں بولا آپ پھر اقلیت کا منجل لے کر دفاع کرتے نظر آئے ہم خاموش ہو گئے اس نے جلسے کی گرمی کو جہنم کی گرمی سے زیادہ قرار دیتے ہوئے کہا اگر میں جہنم میں گیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی آپ نے دفاع کرتے ہوئے کہا اس کا وہ مطلب نہیں تھا ہم خاموش ہو گئے اس نے سکھو کہ بدھ خانوں کو مکہ مکرمہ اور مدینت المنبرہ سے تشبیح دی آپ نے دفاع کیا اب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس نے پھر جو لفظ استعمال کیا دو دن پہلے اس ویچ کے اندر جو کوئی بھی مسلمان ادا نہیں کر سکتا وہ اس نے استعمال کیا آپ شخصیت پرستی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں پھر دفاع کرنے لگ گئے انہا لیلہ و انہا الہ راجون اب سوال یہ ہے کہ یار کیا آپ مسلمان ہیں اگر جواب ہاں میں ہے تو پیاری بہنوں اور بھائیوں خدا کے لیے سیاست کو ایک من سائیڈ پر رکھتے ہوئے ہم سب صرف مسلمان بن کر سوچے کہ عمران خان کے ان تمام دانستہ اور غیر دانستہ غلطیوں کو ایک نارمل اور باشعور مسلمان درست سمجھ سکتا ہے یہ سیاسی پارٹی بازی میں دنیا کے دو دو ٹکے کی گھٹیا دلائل دے کر دفاع کر سکتا ہے خدا کے لیے جان رب کو دینی ہے جس نے پیدا کیا ہے سیاسی وابستگی اور معاملہ ضرور کرو لیکن خدا کے لیے سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنا سیکھو روز محشر آپ کو دنیا کی یہ دو دو ٹکے کی سیاسی وابستگی کام نہیں دینے والی بلکہ آپ کا خالص ایمان اور عمال کام آئیں گے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں بچانا ہے اور یہ تو محشر کی بات ہے جب قبر میں رسول اللہ سے ملاقات ہوگی اور سوال ہوگا مَا كُنْتَ تَقُلُو فِي حَذَ رَجُلُ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر سرکار نے مو پھیر لیا اور یہ کہہ دیا تو تو دنیا کے اندر اپنے لیٹر کا دیفع کر رہا تھا جب میری ذات پر انگلیاں اٹھائی جاری تھی تو تو اس کا دیفع کر رہا تھا میرے حق میں نہیں بولا خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو اللہ رب زلجلال ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے جدہک اللہ و خیرہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کھلے زین سے سوچئے گا ضرور اور اس کے بعد دعا ضرور کیجئے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو ہدایت نصیب